دوستو یہ منور فاروقی ہیں جو بگ باس سیونٹین کے وینر ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم منور فاروقی کا کچھ اندیکہ سچ جانیں گے دوستو منور فاروقی گجرات فساد میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ایک غریب فیملی سے آتے ہیں جب وہ ممبئی آیا تھے جس گھر میں رہتے تھے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کتنا ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا ان کی ماں کا انتقال تقریباً بارہ سال کی عمر میں ہو گیا تھا اور کچھ دن کے بعد ان کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں جس کے ماں باپ نہ ہو وہ کیسے اپنی زندگی بسر کرتا ہے دوستو یہ بالی وٹ کے اور مسلمانوں کی طرح نہیں ہیں کہ صرف نام کے مسلمان ہوں بلکہ دوستو جس شو میں یہ گئے تھے اس شو میں پہلی بار کسی نے نماز ادا کی تھی جس کی ویڈیو اور تصویر بھی شوسل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی دوستو ان کو جماعت میں جاتے ہوئے بھی دیکھا گیا دیکھئے دوستو کوئی بھی اگر بے حیائی کی زندگی میں جی رہا ہوتا ہے تو وہ اچانک سے نہیں بدل جاتا ہے کچھ وقت لگتا ہے اس کو سمجھنے میں دوستو دنیا میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جو گانے بجانے والے ہوتے تھے لیکن رفتہ رفتہ اگر ان کے دل میں ایمان کی کچھ روشنی باقی ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اصل سکون تو دین ہی میں ہے اصل سکون تو نماز ہی میں ہے اصل سکون سچا مسلمان بننے ہی میں ہے دوستو منور فاروقی کی ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو میں نے خود دیکھا ہے دوستو کبھی کبھی منور فاروقی ایسا کوئی کام کر جاتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں ایمان کی کچھ روشنی ضرور باقی ہے ہاں تو دوستو میں بات وہ آپ کو بتا دوں کہ اس شو میں منور فاروقی کو کچھ دن کے لیے رہنا تھا تو ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے بیگ میں سے صرف تین سامان لے جا سکتے ہیں دوستو منور فاروقی نے ایسا کمال کر دیا کہ جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے سب حیران اور شستر رہ گئے کہ یہ اس نے کیا کر دیا دوستو انہوں نے بیگ سے ایک ٹی شرٹ لی جو ان کو بہت زیادہ پسند تھی اور اس کے بعد ایک جانماز یعنی مسلح لیا اور ایک توپی لی اور کہا ہم نے یہ تین چیز لے لی یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے دوستو میں اس ویڈیو کے ذریعے منور فاروقی کو پروموٹ نہیں کر رہا یقینا وہ جو کام کرتے ہیں اس کا اسلام سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے لیکن دوستو منور فاروقی کبھی کبھی ایسا کام کر جاتے ہیں ایسی بات شوصل میڈیا کے بلے بڑے پلیٹ فارم پر کہہ جاتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں ایمان کی کچھ روشنی ضرور باقی ہے اور دوستو اگر کوئی اچھی بات کر رہا ہو تو اس کو سراہا جائے ایسا نہیں کہ صرف اس کی برائی ہی کی جائے دوستو بڑوں کا قول ہے اگر کوئی اچھی بات کہے تو یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے اللہ پاک منور فاروقی کو مکمل ایمان کی روشنی عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ویڈیو کو آپ دوستو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا میں منور فاروقی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بہت لوگ فالو کرتے ہیں یہ چند دن کی دنیا ہے اس کے بعد کچھ نہیں رہتا ہے اس لئے دنیا میں کچھ ایسا کرئے کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سمر جائے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ